تو اب تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے فلیش ریورس فلیش کا لگاہ ہوا بوم ڈیفیوز کر دیتا ہے جس کے بعد ریورس فلیش فلیش کے پیر پہ گولی مار دیتا ہے اور سمیہ میں تین سال پیچھے چلا جاتا ہے تاکہ وہ اس بوم کو وہاں پر تین سال پہلے لگا سکے جس کے بعد لاؤس سینٹوز میں ایک نیوز بھی آتی ہے کہ میز بینک کے سامنے والی آرکیڈیس کی بیلڈنگ کے اوپر ایک ایٹم بوم رکھا ہوا ہے جو کہ وہاں پر کئی سالوں پہلے رکھا گیا تھا اور آج وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے جسے کسی اور نے نہیں بلکہ ریورس فلیش نے جا کر کے ہی ایکٹیویٹ کیا تھا وہ بھی تین سال پہلے تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا میکس فلیش کی ٹریلنگ لینے کے بعد کیا ریورس فلیش کو سمیہ میں پیچھے جا کر کے ہرا پائے گا اور روپ پائے گا اس کو وہ بوم لگانے سے کیا وہ کر پائے گا فلیش کی مدد یا پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ لوگ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ آپ کو ہمیشہ اپ ڈیٹ رہے کی آنکھیں لاؤس سیندوز میں ہوا کیا لاؤس سیندوز میں پتہ نہیں یہا کیا یہ رکھا یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ عجیب ہی ہوتا رہا تھا جب دیکھو تب بھئی تو یار میک اب دیکھو تم سیویٹار بھی بن گئے اور یہاں پر میرا بھی ایک اور سوٹ کا اپ گریڈ آنا تھا وہ تب سے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے ایک منٹ تمہیں کہہ نا کیا چاہ رہے ہو مطلب کہ میں سیویٹار بنا تو یہ غلط بات ہے کیا میں تو یہاں پر اس ایٹم باوم کو ڈیفیوز کرنے کیلئے بناوں شاید سے سیویٹار ارے ہاں میکس بھائی آپ نے بالکل صحیح بولا میں ہوتا آپ کے جگہ تو میں بھی افتار بن جاتا ارے افتار نہیں ہوتا وہ سیویٹار ہوتا ہے ارے ہاں جو بھی ہوتا ہو خیر تم پہلے دن میں سیویٹار بن گئے جو کی کافی اچھی بات ہے ہاں خیر وہ تو اچھی بات ہے لیکن میرے کو اب یہ بتاؤ کہ میں پہلے کہاں پر مطلب کس ٹائم لائن پر جاؤں ارے میکس بھائی کافی سارے لوگوں نے یہی کمنٹ کیا تھا کہ آپ اسی وقت پر جاؤ جب ریورس فلیش نے گولی مارنے کی کوشش کی تھی فلیش کو ٹھیک ٹھیک ہے میں سمجھ گیا گائز ہم میرے کو مطلب واپس سے اسی وقت جانا پڑے گا جب ریورس فلیش نے گولی مارنے کی کوشش کی تھی فلیش کو اور اس کے گولی مارنے سے پہلے ہی میں اس کو ٹھکانے لگا دوں گا تاکہ وہ گولی ماری رہا پائے فلیش کو اور فلیش کا پیر کبھی خراب ہی نہ ہو ابھی فلیش کا پیر ہی خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے کو ریورس فلیش سے لڑنے جانا پڑ رہا ہے فلیش بن کے وہ بھی اور گائز ہم نے اس فلیش کو اس لیول پہ اپگریڈ کر دیا کہ اب تو ہم سیویٹار ہی بن چکے ہیں خیر گائز میں آرکیڈیس کی بیلڈنگ پہ آ چکا اور میں یہاں پر دیکھ پا رہا ہوں کہ ادھر پہ ایک بوم رکھا جو کہ ڈیفیوز ہو چکا ہے ہی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو ارے تم ٹینسن مطلبو یار میں تم لوگوں کی مدد ہی کرنے آئے کیونکہ میں فلیش ہوں ارے تم فلیش ہو تو جاؤ نہ جلدی اس ریور فلیش کو پکڑ کے لاؤ اسی نے کیا یہ سب ہاں ہاں میرے کو پتہ ہے یار تم مجھے مجھے بتاؤ ایک سیکنڈ یہ بوم کیا کر رہا ہے یہاں پر جہاں تک مجھے یاد ہے فلیش نے پچھلی وار اس والے بوم کو ڈیفیوز کیا تھا اور یہاں پر تو کوئی بوم ہی نہیں تھا یہ بوم یہاں پر بتا نہیں کہاں سے آگیا اچانک سے اور سب کہہ رہے کہ یہ تین سال پہلے سے یہاں پر تھا پر آج اسے ایکٹیویٹ کر دیا یہاں پر کسی نے یہ تین سال پہلے سے یہاں پر کیا کر رہا تھا آکر اور تم لوگوں نے اسے ہٹایا کیوں نہیں پہلے یہ چھپ رکھا تھا پر اب یہ سب کو دکھ رہا ہے اچھا اچھا میں سمجھ گیا مجھے اب ریورس فلیش نے کوئی تیجی گری تو اس نے شاید اسے زمین کے اندر دبا دیا تھا اور آج یہ باہر نکل کے آگیا ہے ایسے کیر گائز بہت ہی حرامی ٹائپ کا بندہ ہے یار یہ ریورس فلیش تو اس کو گائز میں چھوڑوں گا نہیں رکو ابھی میں کیا کرتا ہوں ابھی میں یہاں پر ایک ٹائم کی ویو بناتا ہوں جس کے بعد میں اس کے اندر چلا جاؤں گا کیر گائز میرے کو اس کے لئے اس کے گول گول چکر کاٹنے پڑیں گے کوئی بات نہیں یار کاٹ کے دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے کیر گائز جلدی سے گول گول گھومنا شروع کرتا ہوں پھر اس کے آس پاس دیکھتے ہیں کی کیا اس ہی نوتا ہے یہاں پر کوئی الیکٹرک فیلڈ بلتی بھی ہے کی نہیں جلدی جلدی گھوم ہوں گا میں یہاں پر ایسے ہی کیر گائز میری فل سپیڈ آ چکیا ٹارنیڈو بننے لگیا اوپر ایک سیکنڈ گائز فانیل لگتا ہے یہاں پر فیلڈ بن چکے الیکٹرک ہم مجھے چلے جانا چاہیے اس کے اندر ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ میں کہاں پر آگے ایک سیکنڈ یہاں پر ویلڈنگ کے پاس ہی ہوں ابھی میں ٹائم میں پیچھ آیا ابھی ہوں کیا کیا ربی میں گائز اس ٹائم میں ہوں جب فلش کو گولی لگی تھی دیکھتا ہے کہ میں صحیح وقت ہوں کی نہیں جلدی سے اوپر چڑھ لیتا ہوں ایک سیکنڈ گائز میں اوپر آ چکا اور یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر تم مجھے نہیں روک سکتے اور تمہارے دیئے میرے پاس ایک توفہ ہے رکو تم تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں ایک منٹ رکو تم ایک سیکنڈ گائز میرے کو لگ رہا ہے کہ ابھی ریورس فلش گولی برگرہ نکالنے والا ہے اس سے پہلے کہ وہ گولی نکالے بھجے گائز فلش کو جلدی سے ہٹانا چاہیے یہاں سے اور ساتھ ہی میں ارے بھائی صاحبے تو کچھ زادی سوڑ سوڑ کے جا رہا ہے اور ساتھ ہی میں گائز اس ریورس فلش کے بچے کو ابھی سمک سکھانا چاہیے ادھر آتو ایک سیکنڈ یہ کہاں پر چلا گیا یہ لگتا ہے کہ وہ بھاگ گیا ٹائم میں پیچھے تم کون ہو اور ارے میں تمہارے پیر کو بچا نہیں آیا تھا تاکہ تمہیں چوٹ نیک ہے مجھے ٹائم میں پیچھے ہی جانا پڑے گا لگتا ہے اس کے پیچھے ہی کچھ جاتو گائز ہاں جلدی سے چلتے ہیں ہاں چلو چلتے ہیں ہم ٹائم میں پیچھے آ گئے ہیں اور بھی زیادہ اور ہم ابھی ریورس فلش کے ٹائمیں میں ہیں وہ ابھی اسے تین سال پہلے مطلب کی آج سے تین سال بعد ہی وہ بوم پھوٹنے والا ہے اس کا مطلب اور ہم مطلب اپنے ٹائم سے تین سال پہلے آ چکے ہیں ابھی تمہیں اتنا سب کچھ کیسے بتا ارے دراصل میں میکس ہو یار تم مجھے جانتے ہو اری اری اچھے تم میکس ہو کیا پھر تو تم کچھ اچھا ہی کرنے آیا ہویا ہاں ہاں میں سب کچھ صحیح کرنے آیا ہو یہاں پر کافی گڑھ بڑھو رکھی ابھی لوس سینٹوز میں ایک ایٹم بوم لگا دیا ہے اس نے یہ کیا کہہ رہا ہو تم یہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اور وہ تین سال پہلے سے لگا رہا تھا وہاں پر اس کا مطلب وہ آج ہی کے دن وہاں پر ایٹم بوم لگائے گا لیکن میر کو لگ رہا ہے وہ ابھی یہاں پر نیا بھی وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں سب وہ ایٹم بوم کو اٹھانے والا ہے یا تو چوری کرنے والا ہے ایٹم بوم تو صرف ملیٹری بیس میں ہی ملتا ہے اس کا مطلب وہ ملیٹری بیس گیا ہے ہمیں ملیٹری بیس جانا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ایٹم بوم کو اٹھائے ہاں تم صحیح کہہ رہا ہو جلدی سے ملیٹری بیس پہنچتے ہیں ایک کام کرتا ہو گائز پوری فل سپیڈ میں جاؤں گا ملیٹری بیس تم بھی یاد ہو فلیش ہاں چلو ایک سیکنڈ تم نے اپنے کوسٹیوم کیوں اتار لی اگر میں اپنی کوسٹیوم میں رہا ہوں گا تو پھر ریورس فلیش کو پتا چل جائے گا کیر تم صحیح کہہ رہے ہو اس حساب سے تو میرے کو بھی کوسٹیوم اتار دینی چاہیے تمہاری کوسٹیوم ابھی سیویٹ آر کیے تم اتار نہیں نہیں سکتے آرے یہ کیا بات ہوئی کیر گائز کوئی بات نہیں ہم لوگ جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں ملیٹری بیس کیر ہی تنی تیز سپیڈ میں تو میں جھٹکے میں ہی پہنچ جاؤں گا ملیٹری بیس کیر گائز ہم لوگ آ گئے ہیں ملیٹری بیس پہ آرے اور فلیش کہاں پر رہ گیا ارے میں بھی بہت چکا ہوں یار کیر یہ ہوئی نا بات گائز یہاں پر ایٹم بوم وغیرہ پڑے رہتے ہیں اندر ریورس فلیش ضرور آیا گا یہاں سے اٹھانے کیر ایک سیکنڈ یہاں پر یہ کیا سین ہے تو تم لوگ آ ہی گئے یہاں پر ایک منٹ تیری ایسے گتے ایسے خود کو تو ہیرو سو بستا ہے کیا گائز اس کو اس بار ہی نہیں لے جانے دیں گے ہم لوگ کیر اس کو تو میں اب بتاتا ہوں یہ لے یہ اکھا ارے بھائی سب گائز یہ کافی زیادہ طاقتور لگ رہا ہے اس کو مجھے اٹیک سے مارنا پڑے گا تم مجھے مار پیٹ لوگے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ کرنا بھی کس کو ہے ایک منٹ کانچل آگا ہے یہ دیکھو یہ رہا اس کو تو میں ابھی بتاتا ہوں یہ لے بیری ایلن کے بچے تو بھی رہے ارے یار گائز یہ دولوں تو لڑائی کر رہے ہیں اس کو خیر میں ابھی بتاتا ہوں یہ لو ریورس فلیش تم یہ بھی کھاؤ اور ساتھ ہی میں گائز کو سپیشل اٹیک بھی کرنا پڑے گا اس پہ کیر یہ کہاں پر چلا گیا پھر سے ایک سیکنڈ تم لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہو لیکن میں نے جو چیز ڈھونڈنی تھی وہ مجھے مل گئی ہے اب مجھے روک سکو تو روک لو خیر اس کو چھوڑنا نہیں ہے ایک سیکنڈ یہ تو نکل گیا یہاں سے چلدی چلو اس سے پہلے کہ وہ بھاگ جائے ارے ہاں لیکن تمہاری حالت کتنی بری ہو رکھی ابھی کیر گائز میں کیا ہی بولوں ہمیں جلدی سے نکل نہیں ہوگا یہاں سے وہ واپس سے آرکیٹیس کی بیلڈنگ پہ گیا ہوگا بوم لگانے کے لیے اس سے پہلے کہ وہ بوم کو ایکٹیویٹ کرے آج سے تین سال بعد کے لیے ہمیں اسے ختم کرنا پڑے گا یہ ہوئی نہ بات اور اب بس مجھے اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے اور یہ بٹم ایک سیکنڈ کیر تمہاری ایسی کتے ایسی ایکٹیویٹ کروگے تم یہ لو تم بھی کھاؤ اچھا تمہاری اتنی حمد کیر تمہیں میں چھوڑنے نہیں والا یہ لو اچھا ابھی رکتوں اسے تو میں ایکٹیویٹ کر کے رہوں گا کیر میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں ایک منٹی کہاں پر چلا گیا ابھی تو یہی پر تھا لگتا ہے نیچے کہیں پر ہے کیر رکھو میں دیکھتا ہوں اسے اب تجھے بتاتا ہوں میں روک ارے بھائی ساہب یہ کیا سہینہ ہے اس کی آنکھ لال ہو گئی ہے گائز یہ تو پوری اپنی طاقت میں آ چکا ہے کیر اسے میں بتاتا ہوں یہ لے یہ اکھا اور یہ ارے بھائی ساہب یہ سی ہے تو میرے اٹیکس کو بلوک کر پا رہا ہے ارے میکس بھائی ویسے وہ بہت طاقت بار ہوتا ہے دیان سے آہ یار شنچن کتنا بھی طاقت بارو لیکن ابھی میں اسے چھوڑ دینی والا یہ لے یہ اکھا اور گائز سب سے پہلا میرا کام یہی رہ گا کہ میں اس کو ایسا کر دوں کہ اپنی پاورز کو یوزنا کر پائے اس کے لئے مجھے اس کا پیر توڑنا پڑے گا جو کی بہت مشکل کام ہے ارے گولی مار دو نا کیر اس کے لئے یار شنچن اس کو باتوں میں اُلجھانا پڑے گا یا پھر اس کو کمزور کرنا پڑے گا تاکہ یہ دھیرے ہو جائے کیوں کتنی تیز سپیڈ میں گولی نہیں لگے گی ارے یہ کون آ رہا ہے میرے پیچھے ارے یہ تو فلیش ہے پتہ نہیں فلیش کہاں پر رہ گیا ابھی تک کہاں آ گیا لکھو میکس میں آ گیا ہو یہ ہوئی نا بات ارے بھائی صاحب گائز یہ تو آتے پیٹنا شروع کر دیا فلیش کو میرے کو لگ رہا ہے یہ تو اکیلے دو دو کو نپٹا رہا ہے مطلب میں بھی پیٹ رہا ہوں تب تھی اسے کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس کو ایک باری پھر سے پیٹتا ہوں یہ لے یہ لے کیار گائز کوئی فراغ کی نہیں پڑ رہا ہے اتنا یہ بھار بھار اٹھ کے مارنے لگ جاتا ہے دیکھو اس کو پھر سے پیٹتا ہوں میں ایک سیکنڈ گائز اسے پیٹتا ہوں میں یہ کیا سین ہے یہاں پر ایک اور فلیش آ گیا میں فیوچر کا ہوں تمہارے ساتھ کا ارے بھائی صاحب یہ ہوئی نا بات کیار گائز آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک اور فلیش آ گیا جو کہ ہماری ٹائم لائن کا ہے اب تو اس ریور فلیش کی خیت بلکل بھی نہیں ہے ختم ہو جائے گا اب یہ ریور فلیش ارے بھائی صاحب تو اکیلے دو دو کو مار رہا تھا ارے ہم تین نوکر کے اسے کنٹرل کیوں نہیں کر پا رہے لوگوں میں ابھی اسے بھتاتا ہوں یہ لے یہ کھا یہ بھی کھا تم مجھے کتنا ہی مار لو پر میرا مقصد پورا ہوگا باتاتا ہوں تیر کو تیرا مقصد یہ ایک سیکنڈ یہ کھا چلا گیا شیٹ وہ اوپر یا جائے سے بوم کو ایکٹیویٹ کرنے ارے بھائی صاحب ہمیں بھی اوپر جانا پڑے گا اس کا مطلب اس بوم کو ڈیفیوز کرنے کہاں پر ہے یہ رہا ارے شیٹ یہ دیکھو گائز اس نے تو شروع بھی کر دیا یہاں پر اس کے ایسے کہ تیسی تم لوگوں نے دیر کر دی آنے میں بوم ایکٹیویٹ ہو گیا ارے بھائی صاحب کوئی بات نہیں میں یہاں سے چلنا پاؤں تو کیا ہے اب یہ بوم تین سال بات پھٹ کے رہے گا چاہے تم کچھ کر لو کیونکہ اسے ڈیفیوز کرنے کا طریقہ صرف مجھے پتا ہے اور میں نہیں بتاؤں گا کسی کو تیری اتنی حمد تجھے تمہاں چھوڑ دینی والا اب ہم کیا کریں گے یہ ہمیں طریقہ نہیں بتائے گا بلکل بھی نہیں بتاؤں گا تم چاہے مر جاؤ کیا ہم کیوں مریں گے ابھی میں تیر کو بتاتا ہوں کیا رب دیکھ تو ارے یہ کیسی نا میکس بھائی آپ تو لوسیفر اور ساتھ میں سیویٹار ایک ساتھ بن گئے یہ کیا بن گئے تم تیر کو ابھی بتاتا ہوں میں کیا بن گیا ادھر آتو اے چھوڑو مجھے اتنی آسان ہی تا تھوڑی چھوڑوں گا تیر کو تو ابھی بتاتا ہوں میں تیر کو تب مزا آئے گا جم میں تیر کو جھنڈم کی سیار کراؤں گا ارے تم یہ سب بھی کر سکتے ہو میکس اور نہیں تو کیا فلیش کی پاورز کے علاوہ میرے پاس لوسیفر کی بھی پاور ہے اور ابھی میں اسے بتاتا ہوں یہ لے یہ کھا یہ بھی کھا ارے 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 تم تو بہت ہی خطرناک ہو بہت ہمہ ہوئی اور ابھی تیر کو پتہ سے لگا کہ میں اور کتنا خطرناک ہوں یہ لے تیرے موں کو زمین پہ ہی پھوڑتا رہوں گا بار بار مجھے چھوڑ دو پہلے تو یہ بتا کی کیا مطلب یہ اس بوم کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے اس کا پاسورڈ بتا بتاتا ہوں بتاتا ہوں اس کا پاسورڈ ہے 7078 ایک سیکنڈ 7078 ڈال کے دیکھتے ہیں ایک منٹ یہ تو رونگ بتا رہا ہے ایک نمبر کم بتا رہا ایک نمبر اور کیا لاس کا نہیں بتاؤں گا کیا ایسے نہیں بتایا گا تو خیر گائز اس سے تو میرے کو پیٹ رہا ہی پڑے گا بڑے طریقے سے یہ لے یہ بھی کھا یہ بھی کھا ارے یارے بس 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 بتا رہو بتا رہو لاس کا نمبر بھی ایٹ ہے ہاں وہی نا بات خیر گائز اگر ہم گلت پاسورڈ ڈال دے دیں تو پھر یہ بوم ابھی کے ابھی پھٹ جاتا اور یہ یہی چاہ رہا تھا لیکن ایسا ہوگا نہیں ہم میں اس کے اندر ڈالتا ہوں جلدی سے پاسورڈ سیون زیرو سیون ایٹ ایٹ ارے ایک سیکنے بوم ڈیفیوز ہو گیا ارے بہ اس کا مطلب ہم بچ گئے ہاں اس کا مطلب ہم بچ گئے سچ میں یار میکس تم نے کمال کر دیا چلو اب جلدی سے واپس چلے ٹائم میں مجھے بھی لے چلو نہیں 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 تیر کو کیوں لے کے جائے تو یہاں سے بھگ ہٹ جا خیر گائز اس کو تو میں نے کافی زیادہ دور پھیک دیا اچھا ہی کیا اس کو یہی بڑھ رہنے دور ہم چلتے جلدی سے ٹائم میں اپنے پنک کو گاب کرتا اور سیدھا اندر چلتا ہوں خیر ہم لوگ آ گئے ہیں ایک سیکنڈ یہ کیا سی نا ارے سر آپ نے تو سچ میں کمال کر دیا یہ بوم اپنے آپ ڈیفیوز ہو گیا اپنے آپ ڈیفیوز نہیں ہویا میں تین سال پہلے جانا پڑ گیا تھا اس کو ڈیفیوز کرنے خیر گائز ہم نے سچ میں کر دکھایا ارے وہاں میکس بھائی یہ ہوئی نا بات خیر گائز میرا سوچا نہیں تھا کہ ہم بوم کو ڈیفیوز کر دیں گے پوری لاؤس سینٹوز میں تباہی جو ہونے والی تھی وہ ہم نے روک دی ارے یہ تو ہوتی ہے بات چیز خیر مجھے لگ رہا ہے گائز ریورس فلیش ہو سکتا ہے واپس سے آئے اس کا تو پتہ نہیں میں ضرور واپس آؤں گی ایک سکنے پیچ ہے پھر سے آگئی دیکھو کوچی سا کے اونا ارے کوئی بھی تو نہیں ہے ارے یار یہ میرا ویم ہے کہ سچ میں تھا خیر گائز آپ مجھے بتانا ضرور کمنٹس میں کہ یہ کوچی سا کے اونا سچ میں میرے کو دکھی تھی ابھی کی نہیں ہاں گائز ابھی کیا بھی بتا دو ہو سکتا ہے میں اس سے بھی بتانے کے لئے کوئی طریقہ ٹھونڈنا پڑے ہاں بلکل صحیح بول رہا ہے شنچہ ہاں بلنا رات میں وہ آ جاتی ہے ارے تو ایسی بات ہے بتا کیوں رہے تُو سب کو